کچھ باتیں کچھ گیت کارکر میں آپ سبھی شرطاؤں کا بہت بہت سواگت ہے تو سویکار کیجئے میرا یعنی کی پونمتر پارٹی کا آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار شرطاؤں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہی ہے کہ آج ہم ان گیتوں کو لے کر آئے ہیں جنہیں لکھا ہے گیت کار اندیور نے جی ہاں ان کی بہت سی رچنائیں ہیں جن کو گیتوں میں پیرویا گیا اور آپ کے سامنے ہم کچھ ہی دیر بعد یہ گیت لے کر آئیں گے اور آپ سبھی کے سندیش بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ ان کے کون کون سے گیت سننا چاہتے ہیں تو کوشش یہی رہے گی کہ اچھے اچھے گیت آپ کو سنوائے جائیں فیلحال اس گیت کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اس کارکرم کی اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت کے لئے آواز کن کی ہے اور آپ فلم کا نام بھی بتا سکتے ہیں چندن سبرن چنچل چتبن دھیرے سے تیرا یہ موسکانا چندن سبرن چنچل چتبن دھیرے سے تیرا یہ موسکانا مجھے دوشن دینا جگوالو مجھے دوشن دینا جگوالو ہو جاؤں اگر میں بیوانا چندن سبرن چنچل چتبن موسیقی سورج بھوٹوں پہ دہکتے ہنگارے سایا بھی جو تیرا پڑ جائے سایا بھی جو تیرا پڑ جائے آبار ہاں دل کا میرانا چندن سبرن چند چل چتبن موسیقی تن بھی سندر من بھی سندر تُو سندر تا کی مغت ہے کسی اور کو شاید کم ہوگی مجھے تیری بہت ضرورت ہے پہلے بھی بہت میں ترسا ہوں پہلے بھی بہت میں ترسا ہوں تُو اور نہ مجھ کو ترسانہ چندن سبرن چند چل چتبن موسیقی بہت ہی پیارے شبد اور بہت ہی اچھا سنگیت بلکل ہاں سب بھی کے بلکل صحیح جواب آپ نے بھیجے ہیں سرسوتی چندر فلم کا نام ہے اور مکیش کی آواز ہے اندیور کی رچنا اور کلیان جی آنند جی کا سنگیت ایک جو شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اندیور کسی نے کریئر پر یدی نظر ڈالیں تو ابھی نیتا جی تیندر پر فلمائے ان کے رچت گیت کافی لوگ پریہ ہوا کرتے تھے ان فلموں میں دیدارے یار موالی ہمت والا جسٹی چودری توفاں قیدی بھرا پاتال بھہروی اور بھی انہیں فلموں کے نام لکھیں اور ورش ان انیس سو پچھتر میں پردرشید فلم آمانوش کے لیے اندیور کو سروششت گیت کار کا فلم فیر پرسکار دیا گیا انہوں نے لگ بگ تین سو فلموں میں گیت لکھے واقعی شروطہ ہوں اتنے فلموں کے گیت لکھنا آسان نہیں تھا اور ان کے جو گیتوں کے اگر ہم بات کریں رچناوں کی بات کریں تو ان کے جو گیتوں میں ایک اتکرشت ہندی جو کہتے ہیں شد ہندی اور سنسکرٹ کا میل ہوتا تھا واقعی ایسے گیانی کہنا چاہیے جنہیں بھاشاؤں کا گیان تھا جنہیں شبتوں کا گیان تھا اور اتنی مدھر گیتوں کو انہوں نے دیا ہے اور وہیں ایک شروطہ وہ لکھتے ہیں کہ گیت لیکھن کلا کے مہارت ہی سچویشنل گیتوں میں بھی کی تھی جن کو مہارت حاصل ان کے لکھے گیت خوشی سے گاتے تھے سبھی سنگر ایسے اکلوتے گیت لیکھک تھے مہان گیت کار اندیور کیا بات ہے وہیں ہمارے ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گیت کار اندیور کے گیتوں کی وششتہ یہ ہے کہ وہ اتنی سہجتہ سے سمانیسی بات کہتے ہوئے اتنی اونچی بات کہہ دیتے جو سیدھے من پر جا کر لگتی ہے حالانکہ یہ بہت دکھت تھا کہ گیت کار اندیور کو وہ سفلتہ نہیں ملی جس کے سہی معنی میں وہ حق دار تھے وہ اپنے گیتوں میں سماج سروکار کے ساتھ پریم کی بات رکھتے یا ان کے ابھی ویکتی کوشل اور جیون سنگھرشوں کا پرحاؤ ہے جو ان کے گیتوں میں بڑے صاف اور سپشت طور پر دیکھا جا سکتا ہے فلم سے جڑے کلاکاروں کیلئے الگ ہی طرح کی چنوٹی ہوتی ہر چنوٹی میں گیت کار اندیور نے اپنا سروشیش دیا واقعی انہوں نے اپنا سروشیش دیا اور اتنے اچھے اچھے گیت انہوں نے لکھے جو آج ہمیں سن کر بڑے ہی کرنے پریہ لگتے ہیں اور آج بھی ان گیت کو ہم گن گنا سکتے ہیں تو چلیے ایسے ہی گیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت کن کل کار پر فلم آیا گیا ہے کس فلم سے لیا ہے اور آپ سنگیت کار کا نام بھی بتا سکتے ہیں مجھے ساتھ تو آنی دے جس پت پہ چلا اس پت پہ مجھے جس پت پہ چلا پت مجھے آج پت پہ چلا پت ساتھ ہی نہ سمجھ گوئی بات نہیں مجھے ساتھ پہ آنی دے جس پت پہ چلا مجھے 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 تیرے سونے سونے جی ور مجھے مجھے پیار کا رنگ بھر دوں گے مجھے پیار کا رنگ بھر دوں گے مجھے مجھے تیرے پد مجھے تیرے پد نہیں بندیا سے کم مانکھے پہ سجانے دے ساتھ ہی نہ سمجھ کوئی بات نہیں مجھے ساتھ آنی دے جس پچ پی چلو جی من کی نگر بے کچھ کو ساتھ کی ضرورت ہوگی ساتھ کی ضرورت ہوگی دیا پی سے جلے گا کلے بات کی ضرورت ہوگی بات کی ضرورت ہوگی میں بندی پی دیا بنگی پیا تیرے کچھ دیا ڈیا مدر میں جلانے دے میرے ڈی 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 موسیقی 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 آپ سبھی شوطان نے بالکل صحیح جواب بھیجا ہے اور یہ گیت جو ہے وہ ساجن بن سوہاگن فلم کا گیت تھا یا سوداس کی آواز تھی یا نورادہ پڑوال کی آواز تھی اندیور کی رجنا اور اوشا خنہ کا سنگیت تھا اور آپ سے معافی چاہیں گے کہ کچھ تقنیقی وجہ سے آپ کچھ سمیں کا پروگرام نہیں سن پائے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بہت سے شوطان نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ اس دھرتی پر دو جیو ہیں استری اور پروش ان کے ملن سے ہی یہ دھرتی بنی ہے اس کا وکاس ہوا ہے اور آگے بھی یہی کرم چلتا رہے گا اور استری پروش کے اس ملن کو اندیور نے جس بیبا کی اور نیڈرتا سے پیش کیا شاید کسی اور گیتکار نے نہیں جتنا ضروری من کا ملن تن کا ملن بھی اتنا ہی ضروری کہنے میں انہوں نے سنکوچ نہیں کیا شروعاتی دور میں کلیانڈ جی آنن جی کے ساتھ مل کر ایک سے بڑھ کر ایک گانوں کی رچنا کی اور پھر اترارد میں بپی لہری کے ساتھ سنگیت کا الگ سنسار استعاپت کیا کیا بات ہے وہیں ایک شوطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم بہلے ہی اس خوبصورت گیت کو وجود میں آئے پینسٹھ سال گزر گئے ہوں لیکن اس کی تاثیر آج بھی محبت بکھیرے ہوئے ہیں یہ ایک محض ایک گیت کا جنمہ ہی نہیں بلکہ بولی وڈ میں ایک ایسے دور کا آگاز تھا جس نے گیتوں میں لوگ سنگیت اور مٹی کی خوشبو بھر دی تھی کیا بات ہے وہیں ایک شوطہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں بہت پیار ہم نے کیا موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم روتے روتے زمانے میں آئے مگر ہستے ہستے زمانے سے جائیں گے ہم بلکل صحیح بات زندگی کے انجانے سفر سے بہت پیار کرنے والے ہندی سینے جگت کے مشہور شائر اور گیتکار اندیور کا جیون سے پیار ان کی لکھی ہوئی ان پنگتیوں میں سمایا ہوا ہے شیاملال بابو رائے اندیور کا جنم اتر پردیش کے جھانسی میں انیس سو چوبیس میں ہوا تھا بچپن سے ہی وہ گیتکار بننے کا سپنا دیکھا کرتے تھے اور اپنے اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہ ممبئی آگئے بطور گیتکار سب سے پہلے انیس سو چھالیس میں پردرشے فلم ڈبل کروس میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا لیکن فلم کی اصف حلطہ سے وہ کچھ خاص پہچان نہیں بنا پائے اپنے وجود کو تلاشتے اندیور کو گیتکار کی روپ میں پہچان بنانے کے لیے لگ بھگ پانچ ورش تک فلم انڈرسٹری میں سنگھرش کرنا پڑا اسی دوران انہوں نے کئی طرح کی فلمیں بھی کی تو بات بہت اچھی جانکاری آپ سبھی دے رہے ہیں اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے فلحال آپ کو یہ گیت سنواتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت کن کلہ کارو پر فلم آئے گیا ہے اور اس گیت کے لیے آواز کن کی ہے موسیقی 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 تعل ملے ندی کے جل میں ندی ملے ساگر میں ساگر ملے کون اس جل میں کوئی جانے نہ ہو بھرے تعل ملے ندی کے جل میں سورج کو دھرپی ترسے دھرپی کو چندما پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتما پیاسی ہر آتما اوہ مکوارے پانی میں سیپ جیسے پیاسی ہر آتما بوند چھپی کس بادل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے نبی کے جل میں نبی ملے ساگر میں ساگر ملے کون اس جل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے نبی کے جل میں انجانے ہوتوں پر پہچانے گیت ہے پہچانے گیت ہے کل تک جو بے گانے تھے جنموں کے میت ہے جنموں کے میت ہے اوہ مکوارے کل تک جو بے گانے تھے جنموں کے میت ہے کیا ہوگا کون اس پل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے نبی کے جل میں نبی ملے ساگر میں ساگر ملے کون اس جل میں کوئی جانے نہ اوہرے تال ملے نبی کے جل میں آپ سبھی شوطاؤں نے بلکہ صحیح جواب بھیجا ہے انوکی رات فلم کا گیت تھا مکیش کی آواز تھی اندیور کی رچنا اور روشن کا سنگیت اور بہت ایک شوطاؤں نے ایک علاقار بھی پہچان لیا ہے زاہیدہ اور سنجیو کمار پر یہ گیت فلم آیا گیا تھا وہیں ایک شوطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گیتکار اندیور کا شمار ان گیتکاروں میں ہوتا ہے جن کے انمول گیت نیراشہ بھرے من میں آشا کا سنچار کرتے ہیں اداس زندگی کو جیونت کر دیتے ہیں اور اس دنیا کو سمجھنے کی درشتی پردان کرتے ہیں انہوں نے جیون کے ہر پڑاؤ شادی ہر تیوہار کے لیے بے مثال گیت لکھے جیون کا انہیں خاصا تذربہ تھا ویدیش کی سنسکرتی اور گاؤں دیہات کے ریتی ریواج اور رسموں سے اچھی طرح واقف تھے گیت سنگیت کے یگ میں جب بھی میٹھے بھاوپون اور مان سے یاد کیا جائے گا بلکل بات سے ہی اور وہیں ایک شوطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گیتکار اندیور کی گیتوں کی جو سب سے اہم بات تھی وہ تھی ابھیوکتی کی سادگی اور گیتوں میں چھپی انوبوتی کی سچائی ان کے لکھے گیتوں کے ویچار دشتی جو ہے کسی ایک جگہ سمیت نہیں تھی انہوں نے ہر وشہ کو اپنے گیتوں میں اٹھایا پھر وہ چاہے دیش پریم ہو یا پھر پریم رسے بھی کے گیت بولچال کی بھاشا میں اگر کہا جائے تو ان کے گیتوں میں جو کہا گیا ہے ان باتوں کے پریورتن کی ادم میں للک بھی دکھائی دیتی ہے اور ان کی پرسدی اور سفلتہ کا راج ہے وہیں ایک شوطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اندیور ایک مہان شد ہندی گیتکار جنہوں نے اپنے گیتوں میں کبھی اردو بھاشا کو ہاوی نہیں ہونے دیا ایک سے بڑھ گھر ایک پیارے گیت لکھے رومانٹک بھکتی دیش پیار کے سبھی گیتوں میں ان کی پرتیبہ اُبھار کے سامنے آئی کلیان جی آنن جی روشن جی راجش روشن بپی لہری تک انہوں نے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا اور بہت ہی بڑھ کرن پریے گیت لکھے ایک شوطہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ اندیور کے گیتوں کی مالا بہت خوبصورت ہے اور سبھی موتی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اندیور کے سارے گیتوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں سنتے سمیں ساتھ ساتھ گنگنانے کو من کرتا ہے بات تو بلکل صحیح ہے شبد سرل ہیں عام جیون سے جڑے ہیں روش کی بول چال کی بھاشا سے لیے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے مانو کوئی اپنے من کی بات ہی کہہ رہا ہے اندیور دلوں کے ناجک احساس کو خوبصورت الفاظ میں بیاء کرنے والے کا ویاتمک اور ارتپونگیت لکھنے والے گیتکار ہیں کیا خوب آپ نے آپ نے بھی بہت سرل شبدوں میں اور بہت اچھے طریقے سے اندیور کی جو رچنا ہے اس کو پیش کیا ہے کیا بات ہے تو چلیے اس بات کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت کے لیے آواز کن کی ہے سنگیتکار کا نام بتائیے اور ہو سکے تو یہ گیت کن کلہ کارو پر فلم آیا گیا ہے یہ بھی بتا دیجئے دل کو دیکھو چہران دیکھو دل کو دیکھو چہران دیکھو چہران لاکھوں کو لوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل کو دیکھو چہران دیکھو چہران لاکھوں کو لوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا جو اپنی سرچی صورت دکھا دے ایسے نہیں اونیا والے سب نے ہی اپنے چہروں کے آگے جھوٹ کے پردے ہیں چالے میٹھی ہونٹوں پہ بار دل میں رہتی ہے خات دل کا ہونٹوں سے ناتا ہی ٹوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل کو دیکھو چہران دیکھو تن سے تو آزاد ہم ہو گئے ہیں مان سے گئی نہ غلامی پرتے سی بھاشا اور بھیش کو ہی دیتے ہیں اب تک سلامی بھول کر اپنا رنگ ٹھیکے اوروں کا ڈھنگ اپنے پن کا چلن ہم سے چھوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل کو دیکھو چہران دیکھو مرضی تمہاری تم کچھ بھی سمجھو جو ہم ہے وہ ہم ہی چانے رنگ روپ دیکھے تو دیکھے زمانہ ہم پیار کے ہیں دیوانے اجھے دھن کو سنسار ہمیں من سے ہے پیار دھن کسی بات پر ہم سے روٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل کو دیکھو چہران دیکھو دہروں نے لاکھوں کو لوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا دل سچا اور چہران جھوٹا آپ سبھی شوٹاوں نے بلکل صحیح جواب بھیجا ہے یہ سچا جھوٹا فلم کا گیت تھا کشور کمار کی آواز تھی اور اندیور کی رچنا تھی کلیان جی آنن جی کا سنگیت تھا اور یہ گیت جو ہے وہ فلم آیا گیا تھا راجش خنہ پر جہاں اس میں بھومی کا میں ممتاز بھی تھی ایک شوٹا ہے وہ لکھتے ہیں شاملال بابو رائے کے نام سے پیدا ہوئے اندیور کا جنم ایک جنوری انیس سو چوبیس کو جھاسی میں ہوا تھا وہ گیت کار بننے کے لئے ممبئی میں آ گئے تھے یہاں انہوں نے سفلتا کی اچائیوں کو چھوا اور تین سو سے ادھیک فلموں میں ایک ہزار سے بھی ادھیک گانے لکھے ان کی کلم سے ہر مزاز کے سور نکلے جس میں لیلہ میں لیلہ دشمن نہ کرے دوست وہ کام کیا ہے کہ ساتھ ساتھ دیش بھکتی گیت ہے پریت جہاں کی ریت صدا بھارت کی سنسکریتی کے درشن کرا دیئے پن نتیتھی پر شرشت نمن کرتے ہیں وہیں ایک شوٹا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ملہار فلم کے گانے سے بڑے ارمانوں سے رکھا ہے دھوم مچائی اور آزاد رات و رات اندیور ہو گئے پہلے یہ آزاد کے نام سے اپنی قویتائیں لکھا کرتے تھے اور ایک دو فلموں کے گیت بھی جھانسی شہر کے بروہ ساگر قصبے میں ان کا جنم ہوا ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا گاؤں میں ایک فکڑ بابا تھے جو قویتہ کرتے تھے اور اسے گایا کرتے اندیور کو ان کا یہ فکڑپن اور قویتائیں کرنا بہت پسند آتا تھا انہی کی ساند آ کر انہیں قویتہ لکھنے کے لئے شوق جاگا اور دیرے دیرے اپنی قویتائیں گنگناتے گنگناتے ممبئی پہنچ گئے وہاں سے کامیابیوں کی شکھر پر گیتکار اندیور جی کی مدھرگیت اور اسمرتیوں کو اسمرن کرتے ہوئے انہیں ونمر نمن کرتے ہیں وہیں ایک شروطہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گیتکار اندیور کو پورا یقین تھا کہ پرتفی پر گیت ہی ہے جو عمر رہنے والے ہیں کیونکہ گیت ہی دکھ درد پیڑا میں مرہم کا کام کرتے ہیں گیت بے زبان کو بھی پرانوان بنا دیتے ہیں گیتکار اندیور کے گیتوں کی لوگ پریتہ میں ان کے لکھنے کی شیلی مانوتا وادی درشتی سے اوت پروت تھی اپنے گیتوں کی آواز میں عام جنتہ کی آواز کو شامل کرنے کا ہنر ایسا ہے کہ ان کے گیت پتھر کو بھی موم بنانے کی شمتہ رکھتے ہیں تب ہی وہ لکھتے ہیں کہ چندن سا بدن چنچل چتون شدہ ہندی میں لکھے اس گیت کو سن کر کون ایسا ہوگا جو گیتکار اندیور کے لکھے گیتوں کے مہ پاش میں اپنے کو مکت رکھ سکے گا تو کیا بات بکھو بھی آپ نے یہ بات کہی کہ واقعی ان کی جو رچنا تھی وہ کہنا چاہیے ہندی تو تھی ہی اور جو ان کی گیتوں سے جو جڑاؤ محسوس ہوتا تھا اس کی بات ہی الگ تھی تو چلیے ایک ایسا ہی گیت آپ کو سنواتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو پہچاننا ہے کہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ کلاکار بھی پہچان سکتے ہیں موسیقی موسیقی جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہ ہمنا بات موسیقی 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 وفاداری کی وہ رسمیں نبھائیں گے ہم دو قسمیں ایک بھی ساس زندگی کی جب تک ہو اپنے قسمیں وفاداری کی وہ رسمیں نبھائیں گے ہم دو قسمیں ایک بھی ساس زندگی کی جب تک ہو اپنے قسمیں جب کوئی بات بگڑ جائیں جب کوئی مشکل پڑ جائیں تُم دینا ساتھ میرا اوہم نوا نا کوئی ہے نا کوئی تھا سندگی میں تمہارے شوا تُم دینا ساتھ میرا اوہم نوا موسیقی موسیقی اندیور جی کے کئی گیتوں نے بہت کچھ سکھایا ہے پریت جہاں کی ریت گیتوں کئی سالوں سے سنتی آ رہی ہوں ان کے گیت بہت ہی سرل اور دل کو چھو جانے والے ہیں اندیور جی کو مٹھا پینے اور باسری بجانے کا شوق تھا بروہ سادر کی جھیل کے پاس بیٹ کر لکھتے تھے گیت کئی بار اندیور جی کے کئی فلمیں ان کے گیتوں کی وجہ سے ہٹ رہیں مدون خوشبو دیتا ہے ہمیں سکھاتا ہے اور ان کا جیون بھی ہم سمار سکتے ہیں تو بات تو بلکل صحیح کہیں آپ نے اور ایسے ہی نا جانے بہت سے گیت ہیں جو ہمیں جیون میں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سنگیت کار آنن جی کلیان جی کو یاد کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں اندیور بتاتے ہیں کہ کلیان جی نے انہیں رات کو دو بجے گھر چھوڑتے تھے اور سو روپے دیا کرتے تھے جن میں وہ نبی روپے کی کتاب خریدتے اور دس روپے اپنے لئے بچاتے تھے کلیان جی نے انہیں فلم سرسوتی چندرے بھی دلوائی جس کا گیت چندن سا بدن بہت مشہور ہوا تھا اسی فلم کا ایک اور گیت تھا چھوڑ دے ساری دنیا یہ جو گیت تھا جس میں کلیان جی نے کہا کہ مناسب شبد کو بدلا جائے جس کی وجہ سے ہندی کا کوئی شبد لائے جائے اس پر اندیور نے کہا کہ اس کی جگہ اچت اپیوکتیا ٹھیک نہیں لگایا جا سکتا بڑی مشکل سے کلیان جی مانے اور یہ گانا ریکارڈ ہو سکا اس کے بعد جب بھی وہ گانا بچتا اس کے لئے کلیان جی اندیور کو سو روپے دیتے تھے تو بھائی بہت سی باتیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور بہت ہی اچھی باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہے ہیں کافی اچھے سندیش آ رہے ہیں اور چلیے چلتے ہیں اور اندیور جی کے ایک اور رچنا جو ایک الگ رچنا تھی وہ دیش وقتی گیت آپ کو سنواتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں سوال آپ کو بتانا ہے کہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ آوازیں بھی پہچان سکتے ہیں جب زیرو دیا میرے بھارت نے بھارت نے میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی تاروں کی بھاشا بھارت دنیا کو پہلے سکھلائی دیتا نا دا شملو بھارت تو یوں چانتے جانا مشکل تھا دھرتی اور چاند کی دوری کا اندازہ لگانا مشکل تھا سب یتا جہاں پہلے آئی سب یتا جہاں پہلے آئی پہلے جنمی ہے جہاں پہ کلا اپنا بھارت وہ بھارت ہے جس کے پیچھے سنسار چلا سنسار چلا اور آگے بڑھا یوں آگے بڑھا بڑھتا ہی گیا بھگوان کرے یہ اور بڑھے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے چھک کیوں ہو گئے اور سلا ہے پھولے چہاں کی ریت صدا اے پریت جہاں کی ریت صدا اے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات شکریہ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر سچے موٹی تیرے ہونٹ ہے مدشالہ دور کی ہے جوتی تیری صورت جیسے مورت تیری صورت جیسے مورت میں دیکھوں بار بار نہ کچھرے کی ہار نہ موٹیوں کی ہار نہ ہوئی یاسیار پھر بھی کتنی سندر ہو تم کتنی سندر ہو من میں پیار بھرا اور دن میں پیار بھرا جیبن میں پیار بھرا تم تو میرے پیابر ہو تم ہی تو میرے پیابر ہو آپ سبھی شرطاؤں نے بلکل صحیح جواب بھیجا ہے مہورا فلم کا گیت تھا پنکا جداس اور سادنا سرگم کی آواز تھی اندیور کی رچنا اور وجو شاہ کا سنگیت اور بہت سے کلکہ شرطاؤں نے تو کلکہ بھی پہچان لیا سنیل شیٹی اور روینا ٹرنڈا ناکشہ کمار پر یہی جو ہے اس فلم میں وہ مکہ بھومی کمے تھے اور ذرہ شرطاؤں اب اس کارگرم کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ آخری سمیں آ چکا ہے لیکن چلتے چلتے اس گیت کے ذریعے ہم گیتکار اندیور جی کو شدانجلی دیتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے موسیقی 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 جانے والے کبھی کبھی یہاں اپنے پیار سے لوگوں کے دلوں میں آدگار بن جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں واقعی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یادگار بن جاتے ہیں اور ان میں سرے گیتکار اندیور اور آپ کچھ شدانجلی دلوں نے جواب بھیجا ہے یادگار فلم کا گیت تھا کشور کمار کی آواز تھی اندیور کی رچنا اور بپی لہری کا سنگیت اور اب کچھ باتیں کچھ گیت کارگرم سے دیجئے انومتی پونمتر پارٹھی کو آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار موسیقی 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 چار میگا ہرٹس بیوید بھارتی دل بیوید بھارتی دیش کی سریلی دھڑکن موسیقی 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 آپ نے ٹیون کیا ہے بیوید بھارتی کا دلی کے اندرو FM 106.4 مگا ہرٹس پر دو پہر کے دو بچنے کو ہیں کچھ پلوں میں آپ سنیں گے سمچار موسیقی چین موسیقی موسیقی